آپ کو یاد ہوگا وہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا ساتھ آٹھ سو لوگ چلے گئے تھے فرمائیے ایک دن پہلے تو میں بے قرار ہوا کہ ٹرین چھوٹ گئی بہت بڑا مقصران ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں جہاں ہاں کر دیتا ہوں وہاں پرچتا ہوں چاہے طوفان ہو بارش ہو کچھ بھی ہو لیکن اپنی ہاں کو نباتا ہوں اس لیے کہ وعدہ پورا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے مومن جب کرتا ہے تو خیامت نہیں کرتا منافق وعدہ بھی توڑتا ہے خیامت بھی کرتا ہے وفا بھی نہیں کرتا میں کوشش کرتا ہوں کہ پہنچوں جہاں ہاں کر دوں بہت سوچ سمجھ کر ہاں کرتا ہوں لیکن کر دوں تو پہنچتا ہوں بہت پریشان ہوا تھا ایک دن پہلے لیکن جب اخبار آیا اور اخبار کی خبر پڑھی تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت میرے احساسات کا عالم کیا تھا آنسو رکھتے نہیں تھے میرے آنکھوں سے کہ یا اللہ تو کتنا بڑا حکیم ہے اور تیری حکمت کس قدر بالخ ہے کس قدر راسخ ہے کہ انسان کی تدبیر اور انسان کی سوچ کہاں پہنچ سکتی ہے تیری حکمت کی بلاغت تھا کل اگر میں بھی چلا جاتا ٹھیک وقت پر اسٹیشن پہنچ جاتا تو آج تھو میں آجہانی بن چکا ہوتا میرے عزیزو یہ ایک جملہ وہ تسلی دے دیتا ہے مسلمان کو کہ دنیا کی کسی دوائی میں وہ ویٹامین وہ طاقت نہیں ہے جو اس ایک جملہ میں ہے کہ وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا بہت ساری تلخیوں میں ہم یہی سوچ کر سو جاتے ہیں اور نیند آ جاتی ہیں وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا کوئی کمی نہیں تھی بیان میں حکمت تھی فصاحت تھی موئزہ حسنہ تھا دل جوئی تھی خیرخواہی تھی اور یہ وعدہ بھی تھا کہ میرا اللہ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا اور آئندہ جو